انکریمنٹ لگا ورنہ برطرف ملازمین بحال ہوئے اب کا ملازمین پھر سڑکوں پر نکل آئے سیکیٹریٹ چونک میں احتجاز گارمنٹ کامپلیکس تک ریلی نکالی ملازمین کی برطرفی نامنظور کنارے برطرف ملازمین کی تعداد سات ہزار ہو گئی مظاہرین تنکاؤں میں اضافے اور برطرف ملازمین کی بحالی کا مطالبہ احتجاز کے دوران عوامی املاق کے نقصان کے اضالے کے لیے درہاز دائر ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت پر بوجھ نہ ٹالے حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آخر محمود کے رمارکس احتجاز میں سرکاری اور نجی املاق کو نقصان پہنچانے کا معاملہ موقع پتھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں 131 افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا انصداد دیشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانے رمارک پر پولیس کے حوالے کر دیا لاہور میں شام کو لگنے والی پہلی فیاملی عدالت کے افتتاق کی تیاری مکمل چیف جسٹس ہائی کوٹ جسٹس انوار الحق نو نومبر کو افتتاق کریں گے سیول سرویس ریفارمز میں پی ایم ایس کی اتب نمائن تکی پی ایم ایس افسران کا علامتی احتجاج ساتھ میں روز میں داخل مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا افسران سیاہ پٹیاں بان کر امور نمچانے لگے ڈیفٹ کی سالیڈ ویسٹ مانسمن میں پنجاب حکومت سے تاغن کی پیش کر سینئر وزیر عبدالعلم خان سے برطانوی ادارے ڈیفٹ کے دو رکری وفت کی ملاقات عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ نئے بلدیاتی نظام میں تیز تر ترقی اقینی ہوگی لہو سے بس پر چین کے شہر کاشکر تک کا سفر چین جانے کے خواہش من شہریوں کے لیے پاک چین دوستی بس سرویس کا آگاس گل بک سے پہلی بس مسافروں کو لے کر چین روانہ اسلام باک مان سہرہ بشام اور چلاس میں کھانے اور چائے کا وقفہ ہوگا جبکہ گلگت میں رات کا بھی قیام ہوگا اتائیت کے خلاب زلہ انتظامیہ کا ایکشن راوی ٹاؤن میں کاروائی سمائل ڈینٹر کلینیک گھوڑے شاہ سیل کر دیا اتائی محمد نواز ویر کانونی طور پر دانتوں کا اعراج کرتا تھا ریپورٹ ہیلتھ کیر کمیشن کو ارسار اور ایوان ایک پار میں امیر الدین میڈیکل کالیج اور پی ایجیو آئی کان ویکیشن ایک سو پچاسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میٹل سے نوازہ جائے گا چار سو اٹائیس طلبہ کو گریجوئیٹ کی ڈگریوں ملیں گی صبح وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی تقریب میں شرکت موسیقی